اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے ثبت آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما ہم اردو کہانی امی ڈاکٹر کیوں بنی کر رہے ہیں آج ہم اس میں مشکی سوال کریں گے ہم نے کچھ ہمارے سامنے املاہ لکھی گئی ہے اس میں سے جو درست لفظ ہیں ہم نے اس کے گرد دائرہ بنانا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہسپتال کہلاتا ہے جہاں پہ ایمبولنس آتی ہے مریضوں کو علاج کے لیے لے کر اور جو مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو وہ خود بھی اپنے علاج معالجے کی غرض سے ہسپتال جاتا ہے اسپتال میں ڈاکٹر نرسیز اور مختلف شعبہ جات میں عورتیں اور آدمی کام کرتے ہیں پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی زندگی کے قیمتی پانچ سال جو ہے وہ میڈیکل کالج میں گزارتا ہے اور مختلف امتحانوں سے گزرتا ہے اور پھر اس کو ڈاکٹر پریکٹس کرنے کی اجازت ملتی ہے کہ وہ لوگوں کا علاج معالجہ کرسکے اسی طرح جو نرسیز ہوتی ہیں وہ بھی چار سال میٹرک کے بعد چار سال کی پڑھائی کے بعد جو ہیں وہ ڈاکٹر کو اسسٹ کراتی ہیں لیکن وہ خود سے مریضوں کو دوا وغیرہ تجویز نہیں کر سکتی اسی طرح جو ہیں ہسپتال میں مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں جس میں ایکس رے لیے جاتے ہیں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں لیکن ہر مرحلے میں جو عملہ ہوتا ہے وہ کوالیفائیڈ ہوتا ہے اس نے مختلف جو ہیں سال دو سال پانچ سال اور کچھ ڈاکٹروں کا تجربہ جو ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے اور پھر وہ امتحان بھی پاس کرتے ہیں تو ہسپتال میں ہمارے پاس یہ تین طرح کے عملہ ہیں ہم دیکھتے ہیں اس میں سے صحیح کون سا ہے ہسپتال ہسپتال یا ہسپتال تو صحیح والا جو ہے وہ ہسپتال ہے یک چشمی ہے سین تے تے علفتہ لام ساکن ہسپتال پیارے بچوں جب بیمار ہوتے ہیں تو ہسپتال میں صرف بیمار ہی کو لے کر جائے جاتا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہسپتال جانے کے آداب کیا ہیں مریض کے ساتھ زیادہ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ باقی بھی جو ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں لوگ وہ بھی مریض ہی ہوتے ہیں اور وہ اس سے تنگ ہوتے ہیں اور ہسپتال کا عملہ بہتر طریقے سے زیادہ لوگوں کی موجود میں کام نہیں کر سکتا پھر ہسپتال میں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اگر آپ کوئی ٹیشو وغیرہ یا کوئی اور آپ کے پاس چیز ہو تو وہ نیچے مت پھینکیں ہسپتال کے عملے سے تعاون کریں کیونکہ وہ بہتر طریقے سے آپ کے مریض کی علاج معالجہ کی سہولت فراہم کر سکے انچی آواز سے نہ بولیں کیونکہ اور مریض بھی ہوتے ہیں اور وہ تکلیف میں ہوتے ہیں انہیں آپ کے شور سے تکلیف ہوئیتی ہے کھانے پینے سے پرہیز کریں اگر آپ کو جانا ہی پڑے ہسپتال میں تو ہسپتال میں کیونکہ بیمار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جراسیم ہوتے ہیں وہاں پہ اس لئے کھانے پینے سے پرہیز کرنی چاہیے اور گھر آ کر ہاتھ سابن سے دھو لیں اس کے علاوہ مریض کے پاس بھی زیادہ نہ بیٹھیں اس کی عادت کریں اور یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو کچھ پیسے مریض کے تکیہ کے نیچے رکھ دیں لیکن اس کے لئے پھول شول اور کھانے پینے کی چیزیں مت لے کر جائیں بچوں آپ دیکھیں کہ ہسپتال میں پڑے لکھے تجربہ کارز راکٹر ہوتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہم پیر فقیر جنہوں نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہوتی جو کہ آپ کی جان لیوہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ ان سے دوا لینا لوگ بہت جو ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جالی ڈاکٹروں کی ہتھیں چڑھ جاتے ہیں اپنی صحت بھی گواتے ہیں بلکہ کئی دفعہ جان سے بھی جاتے ہیں تو پیارے بچوں کبھی بھی مصنط ڈاکٹر کے علاوہ کسی سے بھی مشورہ نہ کریں نہ ہی اس کے مشوروں پہ عمل کریں یہ ہیں عیدی صاحب جنہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی ایمبولنس سویس کی بنیاد رکھی صاحب کے تین املاح ہیں صاحب صاحب اور صاحب ہم دیکھتے ہیں اس میں سے صحیح کون سا ہے صاحب صاحب یا صاحب تو صحیح والا جو ہے وہ سواد علی صاحب ہی بی ساکن صاحب فلاح فلاح کہتے ہیں کامیابی کو جب ہمیں کامیابی ملتی ہے ہم اپنے کلاس میں اول آتے ہیں یا کوئی اور ہم اپنا کام پورا کرتے ہیں ہم خوشی سے نعرے لگاتے ہیں ہمیں اللہ کے گھر سے بھی پکار آتی ہے حیاء اللہ الفلا تو پیارے بچوں اصل کامیابی جو ہے وہ سچ کا رستہ اختیار کرنے میں ہے پانچ وقت ہمیں اللہ کہتا ہے فلاح کی طرف آؤ تو ہمیں چاہیے کہ آج سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے گھر کی پکار کا جواب دیں اور سچ کا رستہ بنائیں تم ڈھونڈتے ہو کامیابیوں کو دربدر لیکن تم ہوتے ہو کہاں جب آتی ہے صدا حیاء اللہ الفلا تو یہ تین املاہ ہیں ہمارے پاس فلا فلا اور فلا دیکھتے ہیں اس میں سے صحیح کون سی ہے تو صحیح والی ہے فلا ملفلا حی فلا پھر ہے سہولتیں ہم جب کہیں اپنا گھر بناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ کچھرا اٹھانے کی سہولت بھی ہو بجلی بھی ہو اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے ہمسائے بھی اچھے ہو سڑکیں بھی بنی ہوئی ہو تو سہولت آسانی کو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس تین اس کے لیے املاہ ہیں دیکھتے ہیں اس میں سے صحیح کون سی ہے سہولت سہولت یا سہولت تو صحیح والی جو ہے وہ سین یک چشمی حیوہ ہو لام تیلت سہولت ہے پیارے بچوں آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں جتنی اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں وہ ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہم پریشان نہ ہو سورج چاند ستارے یہ دن رات کا آنا جانا بجلی ماں باپ بہن بھائی ہمیں ساری چیزیں اللہ نے ہمیں زندگی کی سہولتیں دے کر دنیا میں بھیجا لیکن ہمارے ذمہ کام صرف ایک ہی من رب کا تمہارا رب کون ہے ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لئے اللہ نے تھوڑی دیر کے لئے دنیا میں بھیجا آپ نے سوچا کہ آپ اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کیسے کریں رب کائنات کا تعروف ہے آج سے اس کو ترجمہ کے جس کو نہ انگ آتی ہے نہ نید آتی ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے جس نے زندگی کی ساری نعمتیں ادا کی تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے دکھائی ہمیں اللہ نے آنکھیں دیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں ان پہ غور و فکر کریں ہمارے پاس یہ تین املا ہیں دیکھتے ہیں اس میں سے صحیح کون سا ہے دکھائی دکھائی یا دکھائی تو صحیح والا جو ہے وہ تال کے الف خ یہ حمزہ دکھائی ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں